موسیقی 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 شاید بگڑ جائے بگڑ کی صورتحال کا آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے آنے والے دنوں میں آنے والے ایک دو دن آپ دیکھیں گے کہ ان میں سونگز آئیں گے چینجز آئیں گی اور حالات آپ کو بدلیں گے ٹیلویئن سکرینز آپ کو اور جو ریڈ پٹیاں ہماری ہوتی ہیں جس پر ٹکرز آپ دیکھتے ہیں ہمارے بیورز وہ ریڈ اور لال نظر آئیں گی اور اور فلیش ہوتی سکرینز بھی نظر آئیں گی ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گڑی وارڈ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ کیمپ بھی لگایا گیا ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں اور سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ان کے مریض ہوتے ہیں اور یہ مریضوں کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں دور افتادہ علاقوں سے آتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ رکھا کیسے علاقے سے آپ آئے ہیں میں لہور سے شاد باگ سے شاد باگ سے آئے ہیں تو کیا وجہ ہوئی بچی ہے اس کا جو ہے نا وہ پیٹ میں پانی ہے اس وجہ سے جائے تو فری عدویات مل رہی ہے اور ویلچیر کا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں کبھی بھی نہیں ہوا کب سے ہے بچی در ایڈمٹ ہوتا ہے چھ ساتھ دن سے تو کل وزیراللہ عثمان بزدار صاحب نے یہاں چکر بھی لگایا ایم ایس کو موتل بھی کیا تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کوئی حلاد میں بہتری آئی ہے اسی طرح ایمیرجنسی کے اندر یا آئی سی ایو کے اندر تو بہت اچھے حلاد ہیں لیکن باہر کبھی کوئی تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے لیکن باہرال قدرے کافی بہتر ہے آپ سمیتے ہیں حلاد بہتر ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے خالہ السلام علیکم کیا حال ہے خالہ جی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں کہاں سے آپ تشریف لائیں ہیں ہاں بہتر ہاں اچھا آپ اٹھا چوک سے آئیں ہیں کب سے خالہ جی دے رہے ہیں اتوار سے کیا ہوا کیا وجہ ہوئی بہت بہتر ہے اس کے گردے پہلے اللہ صحیح دے تو ادھر ڈاکٹر صحیح ہے کام پروپر ہو رہا ہے دھوائیاں مل رہی ہیں دھوائیاں مل رہی ہیں دھوائیاں مل رہی ہیں دھوائیاں بھی فری مل رہی ہیں سب کش مریور ویلچئر ویلچئر سب کش دیتے ہیں تو آپ کے خلاب بھی نہیں کے ساتھ ہیں ہاں جی میری نو ہے ٹھیک ہے سارا ہاں جی سارا کوئی سی سب ٹھیک ہے جی ہاں جی بہتر ہے بہتر ہے پوری کیر مل رہی ہیں دھوائیاں بھی فری مل رہی ہیں باہر سے تو نہیں لانی پڑتے ہیں نہیں باہر سے نہیں بھی ٹھیک ہے بہت خلط شکریہ آقا یہ یہاں کی صورتہ علیہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سروے کرواتے ہیں سارے لوگوں سے بات کرواتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی مات اکبال جی کہاں سے آئے آپ میں جنگ سے آئے ہوں تو کیا بات ہوئی کیوں آئے ہیں ہمیں پیشنٹ ہے مارا کیا ہوا انہیں انہوں کو فیفروں کا مسئلہ ہے اور بخار کا آئے ایک سال سے بخار ہے اس کو دھوائیاں فری مل رہی ہیں یہاں کوئی مسئلہ ہے کچھ دھوائیاں یہاں سے مل رہی ہیں وہ باقی باہر سے منگوانے پڑتی ہیں سارے فری نہیں مل رہی ہیں نہیں نہیں کازمی صاحب سجاد کازمی مرسا جی سینئر کارسپونڈنٹ ہے ہمارے بڑا نام ہے کازمی صاحب میں اس سے جانا چاہتا ہوں کہ کچھ دھوائیاں فری نہیں مل رہی ہیں یہ کیا بات ہوئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی اس میں جو سلسلہ چار رہا تھا جو پروگرام چار رہے تھے جو سیل پرچیز تھی وہ عرضی طور پر رک گئی تھی اور بعد میں جب یہ حکومت انہوں نے سنبھال لی ایک دو ماہ بعد سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد وہ جو اس کے تھا عدویات کے پیسے اور دیگر سیل پرچیز کے جو رکم تھی وہ جاری نہیں ہو رہی تھی اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق تو عدویات کا تقریباً کوئی عرب سے ڈیڑھ عرب رپیہ جو ہے وہ مختلف اسطالوں کا پنجاب کے رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے عدویات لیٹ ہیں سیل پرچیز ان کی لیٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیف فارماسیس کو فارق کیا گیا جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدویات مر رہی ہیں کچھ کو نہیں مر رہی اس کا مطلب جو تھوڑی بہت شارٹج ہے اس میں چیف فارماسیس کا تلق تو نہیں ہے جو ہسپٹل کے اندر مجود ہیں اور وہ چیف فارماسیس نہیں دے رہا تو اس کا مطلب جی 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 یہاں کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں امرجنسی بھی بہت اچھا ماہول ہے اور یہ وہ بارٹی سسٹم اس میں دوائیوں کی شارٹل ہے وہ کام مر رہی ہیں اور جو ہے لیبارٹری کا سسٹم ہے اس میں جو مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ بار سے کروانے پڑتے ہیں جو دوسرے ہیں وہ یہاں کرتے ہیں لیبارٹری کا بھی مسائے اور یہ ایک بندے کا نہیں کافی لوگوں کا یہاں پہ آپ نے ابھی بتایا کہ پی اے میں نے پریس کانفرس کیا ہے یا سی ایم کیس اقدام کو چیلنگ کرتے ہیں کوٹ جانے کے فاصلے اور دوسری طرف جو ینگ نرسنگ اسوسییشن انہوں نے مٹھائی بانٹی ہے یہ ایک ہران کو نمر ہے کہ جو ادھر نرسنگ کام کرتی ہیں وہ خوش ہوئی ہیں اور جو کام نہیں کرتے ہم نرسنگ سے ابھی بات کرتے ہیں کہہ نام ہے آپ کا بیٹا سر میں میاں چنو سیو میرے مامو ہیں وہ ان کو کینسل کا پرابلم ہے تو مطلب جو بھینگے ہیں نا ٹیسٹ کروانے وہ بیرس کروانے پڑتے ہیں کچھ عدویات ہیں وہ انہیں مل رہی ہیں وہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب ملازم ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اندر جانے نہیں دیتے پیسے بیس سپرے لے کے اندر داخل کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کس وارڈ میں ہے وہ ملازمین وہ یہ ہے گڑی وارڈ میں ہے یہ کچھ سامنے آپ دکھا سکتے ہیں کون بندے یہ چینج ہوتا رہتے ہیں یہ چینج ہوتا رہتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں اندر جانے کے پیسے لیتے ہیں اس کے علاوہ سر جی وہ بلہڈ کے کچھ ضرورت تھی تو بلہڈ بینک انہوں نے مطلب ہم نے بیرس کچھ لوگ مقبیت ہو تو انہوں نے سوار پہ لے کے انہوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے پیسے دیں اس کے لئے تب انہوں نے مطلب خون لیا ہمیں دیا بلہڈ بینک نے آپ سے پیسے لیے اور یہ اندر جانے بھی پیسے لیتے ہیں یہ پکی بات ہے آپ نے کچھ کہنا اچھا اس کے علاوہ کیا کریں مرید کے ساتھ جو لوائکین آتے ہیں اندر جگہ نہیں ہے ان کو رہنے کے لیے مرید کے ساتھ ایک تو رہ سکتا ہے اور جو باہر رہتے ہیں رات کو میرا بھائی یہاں پر لیٹا ہوا تھا کسی نے نشاوٹ چیز اس کو سنگا کے وہ موبیل بھی لے گیا اور پیسے بھی لے گیا یہ کل رات کم آکے ہیں بزار صاحب کو کالید و بزار صاحب آئے ہیں پولیس کو کمپلین کیے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا یہ پولیس ہیل جو ادھر ہے باہر جو امرجنسی کے باہر چوکی بنی کام اطلاع کی آپ نے یہ تقریباً نو بجے کا ٹائم صبح نو بجے کیا 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 لے کے گئے بھائی کا بھائی کو ساس لے گیا تھا کیا کیا لے کے گئے پرس لے کے گئے اس کو چار ہزار رویہ سی مویل سی ایک کیا سنگا ہے کیا تو اسے یہ تو اللہ ہی جانتا کیا سنگا ہے ہم ٹھیکے لگا ہے ہم بہتر تھوڑا ہو گیا سی اس کے علاوہ وہ مکمل طرح میرے معمول کی کیا نہیں کہا رہے مطلب وعید عدویات مطلب انہوں کی انسر کا پرابلم ہے وہ ہچکی ہے بخار ہو جاتا ہے مکمل طور پر انہوں کو عدویات نہیں فرام کر رہے انہوں کی حالت کافی ناظر ہم چھے گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں لیکن مکمل طرح سے انہوں نے کیا رہی ہے انہوں کو مکمل مطلب مدد نہیں کیا رہی بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح وائی ڈی اے کے ہمارے ساتھ سلمان کازمی صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہے آپ بھی موجود ہیں اسلام علیکم کازمی صاحب وائی ڈی اے نے پٹیاں باندھ کے احتجاج بغیرہ کیا ہے آج ہاں جی ابھی تک تو وائی ڈی اے پٹیاں باندھی ہیں احتجاج کیا اور پی اے میں کی بھی پریس کانفرنس ہم نے اٹینڈ کی ہے وہ تو عدالت جا رہے ہیں شاید وائی ڈی اے بھی اگلے ہفتے کو احتجاج کریں چیف منسٹر صاحب کے خلاف کیونکہ یہ بڑا شوکنگ ہے کہ انہوں نے اس قسم کا فیصلہ فوراں لیا ہے اور یہ تو بلکل شہباز شریف سٹائل ہے گورننس کا کہ آتے ہی محتل کردو لوگوں کو اس کے خلاف آپ کو یاد ہے کہ 2009 میں جب وائی ڈی اے بنی تھی تو اسی آسپیٹل کے آٹھ ڈاکٹروں میں محتل کیے تھے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر مریضوں کو دعایاں نہ ملیں مریضوں کو ویلچئرز نہ ملیں تو محتل نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو ویلچئرز کی بات ہے چیف منسٹر نے موجود تھا تصویریں ان کی بنا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ شناختی کارڈ ان سے نہ لیں لوگوں سے تو اگر شناختی کارڈ نہ لیں گے تو یہ گاڑیوں میں رکھ گیا تو اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں ویلچئریں اور بہت سارے روزانہ پچاس پچاس بہت سارے روزانہ پچاس ویلچئر ہیں آپ نہیں رکھ دیں اور شام تک وہ پچاس چلی جائیں گے اور پھر اور رکھ دیں کہاں سے لائیں گے تنی ویلچئریں اور اگر ایک بندے کو آپ ویلچئر دے دیں گے اور پیچھے جو دس مریض آ رہے ہیں ان کو ویلچئر یا سٹریچر میں آپ سے یہ مائک لے جاؤں آپ کا تو آپ کو کوئی اپنا شناختی کارڈ تو دے گیا ہوں گا ہے کوئی سیکیورٹی رقم تو دوں گا کہ اگر میں لے کے بھاگ گیا تو یہ مائک آپ کو سیکیورٹی کارڈ کے بندے بھی نہیں ملے گا یہ پھر بھی ہم اتنے کٹیس ہیں کہ چیزیں دے دیتے ہیں مگر یہ کہ لوگوں کو عوام ہی کے لیے عوام کے لیے مگر تھوڑا سا تو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ کون لے کے گیا ہسپال کی پروپٹی بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں گئے بھوگیں ساری لیکن یہ تو غلط بھی اٹھانا پڑتا ہے بات یہ ہے کہ جب ویلچئر کے لیے ہم شناستی کار دیتے ہیں ہے تو وہ بھی رشکت کے طور پر دیا جاتا ہے ورنہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا اگر کوئی کسی کی جان پہچان ہو اسے شفارش لگا دے بھائی جان ہمیں ویلچئر دے دے وہ ہمیں شفارش کرتا ہے ہم سے نہیں دوسرے انسان سے لے اگر دوسرے انسان تک پہنچے تو وہ یہ وہ یہ بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ویلچئر مکمل کمپلیٹ نہیں رکھے بیٹھے آپ ساری وات میں ہمارے پاس ویلچئر موجود ہو تو آپ مل سکے اور دوسری بھائی یہ ہے کہ ہمیں آج بھائی ہمیں آج ساتھ بھائی سامنے بھائی سامنے جواب لے تو میں پہلے ان کی پاس بھائی کیا ہوا خیریت ہے نا سب کہہ رہے کیسے کال تھی آگے مرے مرنڈا سارے کال تھی چار بچے کال گولی لگ گئی کال تھی لگ گئی آپریشن ہو گیا سامنے داخل امریز تیہورم کوئی پیسے لے نہیں کسی نے اندر تسیت کنے بندے لے کے آئے انال اپنے ستارہ ستارہ ٹھارہ ٹھارہ بندے نال لے کے ایک ایک بندے دیں نال بیٹھے ہو جاؤ اپنے کرانو ایک ایک بندے دیں ایک 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 جاندہ پرچی دیتی ہے بڑھی آ دیتی ہے ضرورت ہی نہیں ہے بندے آنا رکھو صرف ایک ایک جاندہ بھائی اینیان کی خان نہیں پتا مریض کو نہیں جاندہ بڑھی آ دیتی ہے میندہ بھائی بڑھی کنے بندے تاڑھا لائیں مام شاسی آب آر بیٹھی آپ گرے ایک پرچی دیتی انہا نے سید کیسی ان جنان گولی لگی سی اگر اپریشن ہو گیا تو اسی اندر جاؤ گے پھر جیل چاہتے ہیں ہمیں دیکھنے 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 کی انہوں نے کیا کرنا ہے یہ سلی کسی ہو سکتا ہے بھائی آپ آپ مت آئیں یہی تو ہم اسپالوں یہی تو مسئلہ آپ جا کے دیکھیں پچاس کچاس بندہ کوئی سامنے لیٹا ہوئے کوئی دریان ڈال کے لیٹا ہوئے یہی تو ہم چیز رہے ہیں اور نہیں ضرورتنا آپ گھروں کو جائیں یہاں بندوں کو دو بندوں کو رہنے دیں آپ کے ساتھ بندے جو ہیں انہیں چھوڑ جائیں خواتین گھروں کو جائیں یہاں آپ کے ستارہ بندے جو رہیں گے تین دن آپ بھی تنگ ہوں گے بہتر نہیں ہے کہ دو لڑکے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں یہی لو یانگ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بار بار کے حسپال میں آتے سے زیادہ تو غیر متعلقہ لوگ پڑے ہیں ادھر خیمے لگے میں فیملیاں رہ رہی ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بنیادی بنیادی جو بنیادی جو ایکسیس ہے لوگوں کی اپنے مریض تک وہ تو نے ملی چاہیے ان کو ضرور ملاقات کا ٹائم میں دو گھنٹے موقع ملنا چاہیے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوبیس گھنٹے یہاں پندرہ یا ستارہ بندے بیٹھے رہے ہیں نہیں آپ جا بھی نہیں سکتے دیکھیں ایسے بندے ہیں تو انٹی کرپشن کو ابھی بلاتا ہوں میں آپ ساتھ چلیں اندر کروائیں ایسے لوگوں کو جو آپ اچانتے ہیں جن کو دیئے ہیں نہیں میرے کھڑیاں نے جانے ہیں کھڑیاں نے جنہیں پراروں بکھنواستے ہیں آپ جنہیں انٹی کرپشن کی ٹیپ ہمیں گرفتار کروائیں آپ ان لوگوں کو آپ کو نہیں آپ کو نہیں جنہیں پیسے لہنے جنہیں پیسے لہنے تارے کو اونا دا گیٹ 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 والیاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو پکڑواتے ہیں آپ کو پڑوائیں دا دینیا یہ اچھا ہے اچھا ہے در صاحب کہہ رہے تھے کہ ویلچئر کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں ویلچئر کے مطلق میں بتاتا ہوں ہمارے مریض کو انہوں نے شفٹ کیا گھڑی بار میں تو وہ ایک بندہ ساتھ ہوتا ہے جو لے کے آتا ہے تو جب وہ گئے ہیں ویلچئر لینے ہمیں تو امرجنسی تھی انہوں نے کئی کار دے دیا ہم نے کار دے دیا جب وہ مریض کے ساتھ دوسرا ادھر سن لیں لڑسا جب وہ ٹینڈر ساتھ آئی نا ویلچئر کے ساتھ اس نے کہا بھئی اپنا کار لے لو اب میں بیلچئر خود واپس لے کے آنکھ مگر اس نے اتنی بات تمیزی کی وہ ادھر لڑکا بیٹھا اور گندی گالیاں تک نکالی بات سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں اسپال کو بدنام کر رہے ہیں آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں ہم باہر نکال کے پھینکتے ہیں جس کو گرفتار کروانا ہے گرفتار کروائیں کسی کو انٹی کرپشن کو پکڑوانا ہے تو دیکھیں کسی کو وہ زیادتی کار رہا ہے تائر صاحب نہیں زیادتی کار رہے ہیں دیکھیں یہ سسٹم نہیں چلتا میں اصل بات بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اگری کریں گے پہلے ضروری میرا بیٹا ہے اور بیجلی کی تارہوں سے لگ کے دونوں بازو کٹ گئی ہیں ایک ٹانگ کٹ گئی ہے تو تو ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہوں گرفتار ہو گئے ہیں بندے نہیں کوئی بھی نہیں وہ تو وابدہ پہ درخواست دی ہوگی نہیں کہاں سے لگا تھا یہ پھولوں والی منڈی ہے کیا کر رہے تھے بیٹا کدھر دوری کر رہا تھا وہ دن بارج پڑ رہی تھی چیارہ دار کی وولڈ تار گھر سے نگر رہی تھی وہ اس کے ساتھ چمپڑ گیا دونوں بازو کٹ گئے ایک ٹانگ کٹ گئے اوپر ہی ہے برحال چلو ان کی دادرسی ہونی چاہیے اگر وابدہ انہیں کو کمپنسیشن دے سکتی تو اچھی بات دے کیوں نہیں ان کا بنت ہے ملے پاس کھڑے ہیں یہ دعوی کرتے ہیں سکولٹی گارڈ وارڈ بوائی آیا یہ لیتے ہیں یہ دیتے ہیں بتا سینٹری انسپیکٹر کو سینٹری انسپیکٹر ٹھیکے دیتا ہے کہ اس گیٹ پہ جو کھڑا ہوگا اس سے یہ اتنے زیادہ پیسے جہاں مریض زیادہ گزرتے ہیں وہاں پہ ٹکا ہوتا ہے یہاں سے وہاں پہ اتنے پیسے لیں گے وہ اپنی منتھلی لیتا ہے یہاں رزانہ ڈیلی ویجز اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایم ایس جو ایڈمسٹیشن کا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ ان سے آپ کا ادھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے خوش خبری کے چکر میں وہ دازدار ادھر بانڈ جاتا ہے وہ پانچ دار کا باہر سے کیس نہ کرا رہے نارمل مسئلہ یہ ہے کہ جب ادھر بھی پیسے لگنے ہیں اور ایک آدمی مجبور ہے یہاں غریب آدمی آتا ہے میر تو آتا ہی نہیں وہ کہتا ہے میں وہ کھراتی ہوسپیٹو کیا رہے کی بہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے ڈی جی انٹی کرپشن سے میں نے پہلے بھی ملاقات کی ان کو کہا کہ آپ ایک سپیشل ٹیم بنا دیں ہیلڈ دپارٹمنٹ کا صفائیہ کرنے کے لیے یہاں ہر اسپال میں چار چار پانچ پائن لوگ ہیں جو کہ ایک مافیہ کی شکل اختیار کیے ہیں وہ ہی اسپال میں ایم ایس ہیں وہ ہی چیف ایکزیکٹیو ہیں وہ ہی سب کچھ ہیں انہیں یہ بھی جانتے ہیں اور بھی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ڈمی اخبار ہیں مگر یہ کہ علمیاں یہ جہاں سے ملے گی کنٹین پہ چلے ہیں جتنی کندی چیز آپ نے کہیں نہیں سنکھائی وہاں پہ چلے ہیں انڈاکس اپ گواہ ہیں آپ جتنے مرضی چلان کرالیں جتنے مرضی کنٹینوں سے ایم ایس کو منصوب کیوں کیا جاتا ہے سر منصوب کیا جاتا ہے بتا لیتے ہیں ساری انتظامیاں ایم ایس کا کنٹینوں سے کیا تعلق ہے انتظامیاں لیتی ہیں بتا لیتی ہیں سر بتا لیتی ہیں پہلے حمزہ شباز صاحب سارے ٹھیکے دیتے تھے لاہر کے اور سارے جو ان کے جلسے کرواتا تھا کوئی گجرہ والے کا جلسے کرواتا تھا آپ کونٹریکٹ سے پوچھ لیں جاگے کہ یہ دس سال سے یہاں کیسے بیٹھا ہوئے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ سارا جتنا آپ کو نظر آتا ہے دس سر بے کا ٹھیک ہے پارکنگ موڈ سیل کا غریب آدمی ہے بیس سر بے لے کے جانے دیتے ہیں پھر آئیں گے پانچ منٹ بعد پھر بیس سر پہ پھر پانچ منٹ بعد جت کا مریض باہر سے جس نے دوائی لینے جانے ہیں اس کو تو زیادہ پیسے پڑیں گے نا کان سے آئیں آپ کان سے آئیں میں اتر سے گرش راوی سے آیا ہوں دوائییں دوئیں یہ فری ملتی ہیں سب ٹھیک ہیں یہاں پر داخل ہے داخلے کی جو فیس ہوتی ہے وہ فارم ہوتا ہے جو وہ ہسپیٹل سے ملنا چاہیے وہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے 120 سر بے کا کنڈین سے داخلے کی جو فیس ہے داخلے والی فائل جو ہے وہ ہمیں یہاں سے لینے پڑتی 120 سر بے کی آئی سے ایک مہنا پہلے تیسر بے کی تھی اب وہ 120 سر بے کی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جس چینڈ والے 10 سر بے کی بیسر بے ہم سے لے رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں فوٹوکاپیوں کا دیکھیں گورنمنٹ نے دینا ہے جہاں جو سرکاری فائل ہے اس میں 10 سے 15 صفے ہوتے ہیں اگر جتنے جتنے زیادہ کاغذ لگیں گے پھر فوٹوکاپیاں ہی کرائیں گے وہ کوئی ایسا تو کوئی سسٹم ہے نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ کپڑے بھی فری دے دیں چیزیں بھی فری دے دیں ٹھیک ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کپڑے تو ہم تو مانگیں مسال کے طور پر کہہ رہے ہیں یہ ملازم اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ان میں سے کسی سویپر کو بھی تبدیل کروائیں گے تو اگلے دن کوئی ایم پیئے پیچھے آکے کھڑا ہو جائے گا کسی سپیکر کا فون آ جائے گا گورنر آ جائے گا کہے گا جھوڑو دی یہ غریب لوگ ہیں ان کا کچھ نہ کریں سویپر کے پیچھے سویپر کے پیچھے یہاں اسی طرح ہیں یہ سارے ایک مافیا ہیں بہت بڑا مافیا ہیں یہ ساری پنجاب حکومت کی کمزوری ہے یہ ساپ کو شہر اویلے بالکار دیں یہاں پہ تو ڈاکٹر تو بہت اچھے ہیں سامنکم کہاں سے آئے آپ میں پتوں کی سے آئے ہوں اور کیا مسئلہ ہے کیا پرولم ہے داخل ہے وہ کہاں فری لاج ہو رہا ہے کوئی پیسا نہیں ہم دے ساپ ٹھیک چل رہے ہیں سامنکم چاچا کسو آگ سے آئے ہوں بی بی میری داخل آئے تھا اللہ سید دے انہیں مشاء اللہ فری لائے ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ دے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں مرکو آئی صاحب مرکو آئی صاحب محمد جویز کان سے آئے ہیں آئی صاحب لاہور سے کیا مسئلہ ہے خیریت ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا کہ جی تو کیوں ادھر ہسپیٹل میں کیوں آنا پڑا کیا ہوا ہے میری ہسپیٹل میں داخل ہے جی اللہ تعالیٰ نے صحیح دے تو کوئی مسئلہ کو پرولم تو نہیں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے سارا کام صحیح ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں دعائی فری مل رہی ہاں جی صحیح مل رہا ہے ویلچیر وغیرہ سب ٹھیک سب اوکے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے اندر کا نظام بلکل خراب ہے اندر کا نظام صحیح نہیں ہے کیا ہوا اندر نظام بتائیں درہا دیکھیں آپ خود جاک جاک کریں کچھ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ دوسرا جو آتا ہے آتے ہیں باپسید والے سارے یہ بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ پرابلم یہ ہے ہر وارڈ میں اگر چالیس بیٹ ہیں تو دو ویلچیر ہیں یہ پورا اگر چوبیس سو بیٹوں کا ہسپہال ہے تو یہاں پانچ سو ویلچیر ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہوں گی تو اگر آپ نے چوبیس سو بستروں یہ بیسکلی حسطتہ نہیں ہے یہ میڈکل کی تقریب ہے یہ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس چوبیس سو بیٹ ہیں تو یہاں کم از کم دس ہزار ویلچیریں کھڑی ہوں تو پھر یہ مسئلہ ان لوگوں کی شکایات ختم ہو سکتی ہیں اگر دس ہزار ویلچیریں آپ دیکھ لیں کتنا بجٹ بنتا ہے ہسپہال کی بجٹ کی صورتحال ہے گورنمنٹ وان لائن بجٹ کوئی نہیں ہے ٹکڑوں میں تین تین ٹکڑوں میں بجٹ ریلیز ہو رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے فائنانس ایکٹ ریلیز کر رہا ہے وہ کہتا ہے ایک سو بیس ارب کا ڈیفیسٹ ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس تنخائیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ گورنمنٹ پتہ نہیں بزدار حکومت کس طرح چل رہی ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں تو چیف جسس صاحب کی میرے بہن نہیں کہ انہوں نے ہماری تنخائیں پڑھوا دیں ابھی پتہ نہیں یہ دیں گے کہاں سے وہ سولہ ارب روپیہ تو آپ آپ سوچ نہیں سکتے جو سہباز شریف صاحب کھا کے سب گھر چلے گئے کہ اب انہوں نے بھرتیاں اپنی چٹوں پر نہیں کروانی شروع کی جس دن یہ بھی بھرتیاں کرنی شروع کر دیں گے کانٹریکٹروں سے بھی ٹھیکوں کے پیسوں میں سے حصہ لینا شروع کر دیں گے پھر یہاں بھی ٹوٹل ویسے ہی نظام چلتا رہے گا کہ کوئی گجرات کا جلسہ کرا دو گجرہ والے کا جلسہ کرا دو کسی کانٹریکٹر کو پکڑا یا پارکنگ والے اس کو کہا کہ یار تم نے اٹک کا جلسہ کرانا ہے تم وہاں ایک ہزار کرسی لگواد ہو اس طرح نظام چل رہا ہے اور پچھلے دس سال سے چل رہا ہے یہ جتنے سیاستدان آپ کو جن کے آپ اسمبلی کے باہر انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں کبھی ان سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ جلسے کا خرچہ کس نے برداشت کیا تو وہ آپ کو بتائے گا فلانس اپتال کے کانٹریکٹر نے اور اس کے بدلے میں ان کو ٹھیک ہے رینیو ہوتے رہتے ہیں اور ایم ایسوں کو فون آتے ہیں کہ یہ ان کو ایسی رکھنا ہے ان کو نہیں نکالنا تمہیں نکال دیں گے یہاں سے تو یہ ایک نظام ہے یہ پوری سٹیٹ اس طرح ہی کام کر رہی ہے اوپر سے لے کے اگر یہ آپ کو سویپر پیسے لیتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے نا تو وہ حصہ شاید وزیرعالہ تک جا رہا ہوتا ہے آپ کدھر سے آئیں سر سامرکم کدھر سے آپ تشریف مالی پوری سے آئیں کیا خریت ہے ادھر کوئی مسئلہ تو نہیں والدہ داخل ہے تو فریل آج ہو رہا ہے یا کوئی پروبلم ہے نہیں فریل آج جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پیسے مسئلہ تو نہیں مسائل نہیں ویلچیر ٹوٹی ہوئی دیتے ہیں جب بھی مریض بائر لانا ہوتا ہے ویلچیر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے ہاں جی ٹوٹی ہو بڑی مشکل سے آگے لے کچھ جاتے ہیں لوگ سب ویلچیر ٹوٹی ہونے کا لوگ زیادہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ویلچیر کی لائف ہے ایک دو مہینے اور میرے خیال ہے کہ ہر ٹائم پانچ پانچ ہزار مریض اس آسپٹل میں ایڈمیٹیڈ ہے اصل پرابلم یہ ہے اگر اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے دو دو سو بیٹوں کے یونٹ بنائے جائیں ان کے چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹیو لی ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر شاید پوسیبل ہے چچا سلام علیکم کیا آلے چچا کہاں سے آئے ہیں آپ ہم رچنا ڈاؤن سے آئے ہیں خیریت ہے سب چھوٹی بیانی یہاں پہ داخل ہے پندرہ دنوں ہو گئے ہیں تقریباً کوئی ڈاکٹر مشکل سے ملتا ہے سینئر بس سب سٹوڈنٹ ہی ہے یہاں پہ یہ اچھی بات یہ بڑی خوبصورت بات ہے یہ یونگ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں ہم تو موجود ہے وہ مان بھی رہے ہیں اس بات کو سینئر سیمان صاحب ادھر پروفیسر جو ہے نا وہ جانور سمجھتا ہے انسان کو مانوے پروفیسر جو سرکاری ہوسپٹل میں ایک instance یہ کине جو یہ ایک ہی مثال ہے پورے آپ لاہور میں اور کوئی میرا خیال اکا دکا کوئی شاید ہوں اچھے لوگ ہیں موجود جن پر نظام چل رہا ہے مگر کم ہیں ایسے لوگ یہ چچا نے سب سے اہم بات کی ہے سب سے اہم بات ہے آپ دیکھیں کہ جونئرز کے پاس جب بھی ٹریٹمنٹ کے لئے چیزیں جاتی ہیں سینئر کا اپنا ایک ویجن ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے اور جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سینئر ترین بندے کو آپ دکھائیں اور سینئرز یہاں موجود ہی نہیں ہوتے اسے ینگ ڈاکٹرز چلا رہے ہوتے ہیں اور یہی صورتحال ہے تو ینگ بندہ کوئی نہیں لب داتا نو ایکپیرینس سینئر ڈاکٹر کوئی نہیں مل رہا آتے ہیں سب یہ سٹورڈنٹ جونئر بغیرہ ہماری مقصد ہے کہ ان کی سسٹر ہیں میری وائف ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور اس ٹیم وہ رات سے جونسا ہے نا کومی کی حالت میں رات سے اگر کیا مسئلہ ابھی انہوں نے بتایا آئی تھی سٹی سکین کی انہوں نے بتایا کہ جی ان کو نئی ٹی وی کا کوئی مسئلہ پرانی ٹی وی ہے دماغ کی ٹی وی ہوگی نا اس لئے قومے میں گئی یہ کافی پچیدہ بیماری ہے سٹی سکین ہوئی ہے دماغ کی نہیں ہے دوائیاں فری مل رہی ہیں دوائیاں فری مل رہی ہیں اسے عادی ہوگئی ہے لیکن دوائی ہیں فری مل رہی ہیں دوائی ہیں فری مل رہی ہیں جو کوئی بزار کی ہوتی وہ مل جاتی ہے بزار سے ایک آتی نے تو یہی سے ملتی ہیں دوائی ہیں یہ مریضوں کی صورتحال ہے یہاں کیجئی اور آپ نے رایا ماں بھی دیکھی لوگوں کی آواز بھی سنی اور سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے پھر رہے ہیں لوگ ان سے یہ گزارش ہے کہ بچے نہ لے کے آئیں یہاں پہ سلام علیکم جی کہاں سے آپ آئیں میں ادھر لاہور سے بیگم کورٹ سے میرا تعلق ہے تو میں اپنی بہن کو ادھر تین تاریخ سے لے کے بیٹھا ہوں ایم آرہی ادھر سے ہوئی تھی پھر ڈاٹرم بسمہ ہے ادھر پتھا وارڈ میں انہوں نے ہمیں رپورٹ لکھ کے دیئے یہ گنگا رام سے کروائیں دیکھیں میں سر رینٹ پہ رہتا ہوں چار ازار روپیا گنگا والوں نے مجھ سے لیا ہے گنگا رام والوں نے اور چار ازار روپیا میں نے ادھر پھے کی ہے رپورٹ کروائی ہے کتنے دنوں میں دس دن کے بعد رپورٹ آئی ہے جب ادھر رپورٹ آئی ہے تو ڈاٹس آف نے ارزلٹ کیا نکالا ہے کہ یہ ہم نے رپورٹ لکھ کر ہی نہیں دی جو آپ نے گنگا رام سے کروائی ہے میں نے ان سے عرض کی سر یہ کال جو آپ نے بھیجی ہے اس کے مطابق رپورٹ ہوئی ہے میں اتنی میری تنی تعلیم نہیں ہے کہ میں خود کال لکھ لوں گا تو آر اڑی میں نے چار ازار ادھر بڑھا ہے پہ ہزار پیا کرایا لگایا ہے پانچ ہزار پیا میرا خرچہ ہو وہ بلکل ختم ہو گیا کہہ رہا ہے دوبارہ ایم آر ایس یہاں سے آپ کروائیں تو دس دن کے لیے میرا پیشنٹ اور پیچھے چلا گیا پیشنٹ میرا اسی وقت بھی نیورو سرجری آئی سی یو میں پڑا ہے میری چھوٹی بہن ہے وہ اس کا دماغ کا مسئلہ ہے ایک ٹانگ اور ایک بازو بلکل کام نہیں اللہ اللہ تعالی صلیت دے جی آمین جی لہن سب کوئی رسپانڈ کرنا چاہیں گے سپے میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ان کے پیشنٹ کو دیکھنا پڑے گا اگر ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ٹیسٹ ایسا ہے جو کہ انہوں نے گنگا رام سے کر آیا ایم آر بھی کروایا ہے سر میں نے وہاں سے سر مہتشین لگی بھی تو ہے آمار ہے سر ڈوٹ صاحب نے مجھے بیجا اور دوسرے ڈوٹر نے یہی بہم جب رپورٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی نے انہیں بھیئی دیا میرے ویسے یہ گزارش ہے کہ آندہ جب بھی کوئی اس طرح کولے لکھیں لوگ جو باقی بھی سن رہے ہیں مختلف اسپیالوں میں علاج کرانے جاتے ہیں کہ کبھی بھی جب بھی کول آپ لے کے جائیں تو کسی ایک سینئر سے بھی مشورہ لے لیا کریں تاکہ آپ کو چکر نہ لگانے پڑیں اور آپ کے لئے آسانی ہو امرجنسی کے باہر ہم کھڑے ہیں جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بہت بڑی یہاں تعداد موجود ہے اور یہ وہ سارے کے سارے ہیں جو مریضوں کے ساتھ آتے ہیں جو لوہیکین ہیں سارے یہ وہ سارے افراد ہیں اور مریضوں کے لوہیکین سے خصوصی جو ٹاک ہم نے کی وہ بھی آپ نے سنی اور یہ وہ روم ہے جہاں ویلچیرز ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویلچیرز یہاں موجود ہوتی ہیں بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں کہ ویلچیرز انہیں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں اور یہ تعداد میں بھی کم ملتی ہیں اور جب یہ چلتی ہیں تو شاید ان کے جو ویل ہیں وہ بھی پروپر کام نہیں کرتے تو یہاں ایک ویلچیر کی عمر ہوتی ہے اس عمر سے جب وہ اکسیڈ کر جاتی ہے تو پھر حالت ازار ان کی بن جاتی ہے صورتحال اس طرح کی ہے اتفاق صاحب ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں اس دپارٹمنٹ کو ان سارے معاملات کو ہیڈ کرتے ہیں صاحب سلام علیکم مجھے بتائیے کہ یہ آئی ڈی کارڈ لے کے پہلے دیتے تھے ایشو کرتے تھے نہیں میری ڈیوٹی جو میں نے تین سال ہو گئے نہیں تھے ایوننگ کام کار دیا میرے میں اسی نی کارڈ لیں دے ایوننگ دے میں کارڈ نہیں لیا ویسے دے دے دینا ویلچیر او جڑا لے جن دا پھر واپس آجان دی ہے باپس آجان دی ہے یہاں رات میں داس ویلچیر کارڈ دے شکایت سی بڑی ابھی بھی میں بات کر کے اتفاق صاحب آیا ہوں لوگوں سے وہ کتنے آئی ڈی کارڈ پر ملتی ہیں بہت سارے لوگوں ہاں جی سانسانو یہ ہوئی پتہ لگا سی کہ رات والا جڑا حملہ سی نا انہوں نے کسے کلوں کارڈ مانگیا اس بندے نے ریگولر کارڈ مانگتے ہیں بہت عرصہ تو مانگ رہے ہیں ریگولر رجزہ سے نہیں پتہ آپ نے ڈیپٹی دا پتہ میں نے اچھا اب میں نے آپ نے ڈیپٹی دا پتہ اور دوسرا لوگ بڑا گلہ اتفاق صاحب کرتے ہیں کہ یہ پرانی ہے کھٹا رہا ہے پرابر چلتی نہیں ہے ویلچیرز یہ مسئلہ بھی ہے آسا 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 سارے اندھے ویلپو آ رہے ہیں انہوں نے چکو کنیاں دے پیانا لینے ہونا انہوں نے چکو کنیاں دے پیانا لینے ہونا ایتھو نشان دے ہی ہو سکتی تانو کیونکہ تجربہ زیادہ آپ کا آئیں دکھائیں آئیں میرے ساتھ اتفاق صاحب آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویل ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ریپیر کرواتے رہتے ہیں یہ ریپیر ہو گیا اس کا ریپیر ہونے والا ہے یہ ریپیر ہونے والا ہے یہ صحیح نہیں چل رہی ہے اس طرح کا ویل اس کا ڈلوا دیں گے یہ کب تک ریپیر کریں گے تھے چار کالپے جنہاں چار کالپے جنہاں چار کالپے جنہاں اچھا تو کتنی اور رہ گئی ہیں یہ ٹوٹل کتنی تعداد ہیں تین رہ گئی ہیں میرے پاس بیس ہے بیس کام نہیں ہے کافی ٹوٹکیاں میرے کو تیس ہی یہ کنداز جڑیاں جن میں آپ نے ابھی لگانا ہے یہ تھی اس کا کوئی ویل کام نہیں کر رہا یہ میرے اگر کیمروز میں دکھا سکیں یہ کون کون سا ویل اس کا خراب ہے دیکھو نو میں چلانا ہے جائے گی ادھر نو ہے آپ ادھر چلا رہے ہیں وہ ادھر جا رہی ہے یہ ویل ٹھیک نہیں ہے اس کا یہ دیکھیں جی یہ میں اپنی طرف اگر اسے کر رہا ہوں پش کر رہا ہوں یہ پول کر رہا ہوں یہ ویل اور کون سے وہ بھی خراب ہے یہ ایک دو جائے گی یہ بھی خراب ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور کون سی خراب ہے آپ کی سمجھ دیو تسی کی سی ایم دے تھوڑا فرق پہا ڈپارٹمنٹ چھے بیتری آئی یا اسی طرح ہی نہیں صحیح ہے بہتر ہے بہتری تو تب آئے گا بہتری اس کو کہیں گے بہتری اس کو کہیں گے 50 ہونی چاہیے آپ کے بعد 20 ہیں آپ میں میرے پاس 20 یہ پچاس ہونی چاہیے پچاس ہونی چاہیے یعنی سی ایم صاحب کے بعد تبدیلی یہ آتی کہ آج ادھر کم از کم تیس ویلچیئرز اور ہوتی ہیں ہاں جی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب کے بعد آنے کے بعد تبدیلی آ گئی ہے یہ ٹھیک بات ہے یہ جی گفتگو آپ نے سنی اور سی ایم صاحب کے ادھر چکر لگانے کے بعد بھی آپ اس ڈپارٹمنٹ کی حالت زار دیکھ سکتے ہیں آپ باہر ذرا اندازہ لگائیں لوگوں کی تعداد کتنی بڑی ہے یہ لوگوں کی تعداد ہے اور یہ پورا کا پورا میڈیکل سٹی ہے یہ ہاسپیٹل بہت بڑا ہاسپیٹل ہے ایشیا کے بڑے ہاسپیٹلز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ان ہاسپیٹلز میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں روز ڈیلی اور دور افتادہ علاقوں سے تشریف لاتے ہیں بیس ویلچئرز کے ساتھ گزارہ ہو رہا ہے صرف بیس ویلچئرز تیس تھی وہ کام ہی نہیں اپ کرتی اور جو بیس بھی موجود ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسی ہیں جن کے ویل جو ہیں ایمنڈ ہونے والے ہیں ان کو رپیر ہونے والا ہے ان کو دوبارہ سے مرمت ہونے والے ہیں ویل سارے اب بزار صاحب کا اگر ادھر چکر لگا ہے تو آج تو سوچا یہ ہی جا رہا تھا کہ شاید ادھر پچاس ویلچئرز ہوں مینیمم پچاس ویلچئرز چاہیئے اور یہاں سائن بورڈز کی کمی ہے لگے ضرور ہیں جیسے یہ لگا ہے پیچھے آپ دکھائیں کیمرمن صاحب سائن بورڈ لگا ہے لیکن سائن بورڈز کی کمی ہے آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہاں ہر جگہ لوگوں کی رہنمائی کے لئے سائن بورڈز لگے ہوں کسی کسی جگہ پر آپ کو سائن بورڈ نظر آئیں گے بہت ساری جگہوں پر سائن بورڈز کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کو مریضوں کو مشکلات کا سامنے ہے چونکہ عملہ ہر وقت تو ان کی رہنمائی کرنے کے لئے ریڈی نہیں بھی ہوتا نرسنگ اسوسییشن کی صدر صاحبہ میڈم نسرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا کیا ٹیک ہے کیا آپ کا پوائنٹ آئیو ہے ایم اے صاحب کی موثلی کے والے سے دیکھیں ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی ایسا کلیش نہیں تھا لیکن ہمیں شروع سے ان سے یہ گھلا تھا کہ دیکھیں ڈیوریشن ان کا تھا 3 یئرز کا ادھر تو یہ ان سے ہم لوگ چاہتے تھے کہ جو ڈیو رسپیکٹ وہ دی جائے ٹھیک ہے نرسز کی ڈیو رسپیکٹ جو ان کو دینی چاہیے انٹرنیشنل لیول پر نرسز کی اتنی رسپیکٹ اور یہاں پر جو اور برڈن کیا ہوتا ہر چیز کا نرسز برڈن تھا جو پیرامیڈکس ہیں ان کا برڈن بھی انہی کو اوپر ڈالا ہوا تھا کہ یہ واش روم بھی ٹھیک آپ نے کروانے ہیں یہ کنڈیاں بھی آپ نے لگوانی ہے سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس لین واش روم کا ایشو ہے اس وجہ سے سسٹر پریشرائز ہوئی اور ان کا بی پی شوٹ کر گیا اور برین ہیمریج ہوئی لیکن اس کے علاوہ بھی پہلے بھی چار دفا ہو چکا تھا ہماری بہت سینئر سسٹرز جن کو ایک چھوٹی سی بات پہ دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک ہے ہاؤسپیٹل ہم سب ملکے ہی ڈاکٹرز نرسیز اور پیارا میڈکس چلاتے ہیں سنگل ون کوئی ہاؤسپیٹل نہیں چلا سکتا تو ایسا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ سب کے ساتھ بہت اچھی بنا کے رکھتے اور سب کے ساتھ اتنا کوڈینیشن کا اچھا ہوتا رویہ ٹھیک نہیں تھا نرسیز کے ساتھ ان کا رویہ بلکل ٹھیک نہیں تھا اور بہت جب بھی رونڈ کرنے گئے ہیں جی میں تو ایمیس ہوں اور اب میں ایمیس بن کے دخاؤں گا آپ لوگ تو برین ہیمریز جو ہوا ہے ان کو تو وہ اسی ٹنشن سے ہوا جب انسان آٹومیٹی کے لیے کہ کسی کو کوئی بیس تیس لوگوں کے درمیان میں اس کو پریشرایز کیا جائے تو اسے ٹریس نہیں ہوتا آیا کہ ایک نارمل جو پیشنٹ ہوگا وہ بھی اسے ٹریس لے کے تو اس کا بی پی شوٹ کرے گا اگر نہ بھی پیشنٹ ہو کوئی نہ بھی ہائیپٹینسیو نہ بھی ڈائیبیٹیس ہو نہ بھی ڈائیبیٹیس ہو تو وہ بھی اس اٹنشن میں کہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ایک سیونٹین کی میں اگرسٹریڈ افیسر ہوں اور ان لوگوں کے سامنے مجھے ضلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں منازم یہ بچوں سے بھی اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں ایمیل اور آن ڈیوٹی یونی فارم میں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیئے جب سے آئے ہمارے آفیس سیونٹین کی گسٹریڈ افیسر کے آفیس زہد پرویز کے دور میں اس کے علاوہ امجر شہزاد کے دور میں وہ آفیس چین کے ہمارے سے انہوں نے ڈی ای 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 س کو بٹھا دیا گیا جہاں رسپیکٹ نہیں ہوگی جہاں ان کے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا وہاں کام اس انوائرمیٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم کیسے سکیں گے اور سیسٹر کا ایشو جو تھا انسانیت کا ناتے بھی بہت بڑا ایشو تھا اور ان کے ریلٹیوز نے یہ بیان دیا ہے میڈیا میں دیا ہے تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ سلام علیکم میڈم یہ نسرین صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اسی طرح ہی تھا ہاں جی اسی طرح ہی تھا رویہ ٹھیک نہیں تھا ہمیں سب کا ہاں جی وہ رویہ تم کا اسی طرح سے تھا وارڈ میں آکے بھی اس طرح سے ہی بات کرتے ہیں ان کی ایڈکیشن پہ ان کو ان کے نرسیز کے ایڈکیشن پہ ان کو بہت ہے ایڈکیشن تھا کہ یہ کیوں ایتنی ایڈکیشن لے رہی ہیں ان کے ڈریسنگ پہ تھا ان کے پرسنل آئیز ہونا میں اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے ہمارے سے کام لیتے جتنا لینا تھا نرسیز پہ چھے گھنٹ اٹھوٹی ہے تو ایک گھنٹ ایکسٹر لے لیتے لیکن پرسنل آئیز ہونے کی ضرورت نہیں ان کی سیلری اتنی ہے دیکھیں آپ انٹرنیشن لیول پہ ایک پروفیسر سیسٹر سے پوچھتے ہیں سیسٹر آیا کہ میں راؤنڈ کر سکتا ہوں مجھے پرمیشن دے کہتے ہیں کہ رپورٹ آتی ہے تو راؤنڈ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں انٹرنیشن لیول کی ریسپیکٹ چاہیے جبکہ ہماری نرسیز ایم ایس این اور پی ایٹی تک جا رہی ہیں تو ریسپیکٹ تو ڈیو ہے نا ان کو دینی چاہیے ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے جی میڈم یہ ٹھیک کہہ رہی ہے نا سین بی بی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ جو ڈی ایم ایس پیشلی جو نائٹ پر راؤنڈ کرتے ہیں اور بہت ساری چھوٹی چیزوں پر ایسیو کریئٹ کرتے ہیں مطلب ان کو واشروم میں بھی جانا بہت بورا لگتا ہے وہ ٹیل وارز کی مطلب واشروم جو ہے وہ دیکھ اس بیسک نیڈ فور ایوری ون تو وہ واشروم پر بھی بہت زیادہ ایسیو کریئٹ کرتے ہیں کہ بھئی واشروم کیوں گئی ہے چائے کیوں پی رہی ہیں ٹویل وارز میں آپ کا لنچ کا ٹائم بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتی ہیں آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ گھر سے کھانا کھا کے آئیں ایم ایس نے مطلب ٹو ٹو ٹری منس پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگوں پر سٹرکٹلی ہم لوگ مارننگ کرتے تھے سٹرکٹلی انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ کوئی بھی سٹاف جو ہے وہ اپنا جو بریک فاسٹ ہے وہ ساتھ نہیں لے کے آئے گی اگر کسی کے ہاتھ میں میں نے ہینڈ بیک دیکھ لیا بریک فاسٹ کا تو جو ہے وہ میں اس کو ڈیوٹی پہ نہیں لوں گا یا اس طرح سے یہ نہیں کہ آن ڈیوٹی جو ہے وہ نہ ان کا ٹی ٹائم ہے نہ ان کا جو ہے نا وہ لنچ ٹائم ہے تو دیز آر بیسک مطلب رائٹس ہیں جو کہ ہمارے ہونے چاہیے جو کہ بلکل بھی نہیں ہوتے اور چیننگ روم بھی ہمارا بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ خود نرسری کے دپارٹمنٹ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ چیننگ روم بھی نہیں ہے وہاں پہ اور بیسکلی واش روم بھی نہیں ہیں ہم اپنے دپارٹمنٹ سے ہٹ کے کہیں دور واش روم جانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جب نائٹ والے نائٹ پہ راؤنڈ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کی مطلب آپ کا اپنے دوسری دپارٹمنٹ بھی کیوں کیا ہے مطلب اب واش روم میں جانا تو ڈیفینیٹلی بیسک نیڈ ہے جو کہ جانا چاہیے مطلب اس طرح کے بہت زیادہ یشوز ہیں جو ہم لوگوں کو ہیں آپ کا بہت شکریہ میڈم یہ نرسنگ اسوسیشن کی گفت کو آپ نے بڑی تفصیل سے سنی روکر صاحب یہ گفت کو آپ سن رہے تھے نسین بی بی سے بھی ہم نے بات کی اور یہ بچنیاں جو شرف کرتے ہیں ہم تو ان کی سارے عزت ہی کرتے ہیں ایم ایس بھی عزت ہی کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی نے ان کی کسی نے کبھی بتتمیزی کی ہو کوئی ڈانڈ پر تھلکی پھل کی ہو گئی ہو کسی کی میں اس بات سے ان کی اگری کرتا ہوں کہ واش روم صاف کرانا ان کا کام نہیں ہے اس کے لیے جانیٹ اولیس سروس آؤٹسورس ہو چکی ہیں آسپٹل میں کچھ ایسوں میں ہو گئی ہے واقعی یہاں ایک نیا سپور ایک سو وان ففٹی ٹو سیٹے انہوں نے آسپٹل میں نئی سیٹے کریئٹ کی ہیں ابھی ان پر بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں جب وہ ہو جائیں گی تو اس کے اندر ڈریکٹر صفائی ڈریکٹر الگ 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 دریکٹر لگ جائیں گے جب وہ لگ جائیں گے تو ان کا یہ لینن لگانے کا یہ جو کپڑے چادریں یہ وہ یہ گنتی ہیں وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی یہ نیا موڈل ہے شاکت خانہ میں یہی موڈل ایڈمنسٹریشن کا جو چل رہا ہے اس کی جو بھرت سیٹے کریئٹ ہوئی ہیں اس پر الگ الگ دریکٹر لگنے والے ہیں ان کو لگنا چاہیے گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں آنا چاہیے آپ کے پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپوائنٹمنٹس کریں تاکہ ان کی یہ اس سے لینن لگانے سے اور صفائیہ کرانے سے بھی جان چھوٹے مسئلہ یہ کہ یہ کسی کی بچی کو بہن کو بیٹی کو کہنا کہ کیا سرخی لگا کے پھر رہی ہو ایسے کیوں پھر رہی ہو ایسے کیوں چار رہی ہو یہ طریقہ کر غلط ہے ایم ایس کا بہت سارے ایم ایسے در گزرے ہیں کبھی کسی ایم ایسے انہوں نے ایسے گلا نہیں کیا مسئلہ یہ کہ جو شوق پچھا رہا تھا ان کو پچھلے ایم ایسے بھی رہے ہیں جس نے انہیں ان کے خلاف لکھ کے دیا نہیں دینا چاہیے تھا اسے بھی لکھ کے ان کو نکلوایا کچھ لوگوں کو یہاں سے پھر یہ تنگ بھی ہوئے سار اب میں پرفارم کاری ہوں آئی سیو میں اور آپ لوگوں کی ایڈنیسٹریشن ہمارے ساتھ بتمیجی کرتی ہے اسی وجہ سے ایک پی جی آر جو پی جی ون ہے وہ آ کے ہمارے اوپر شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے تو کلیرلی ان کو ڈیفائن کیا کہ کسی بھی پی جی آر نے میرے اوپر شاؤٹ کیا تو میں تو حراسمنٹ کا بنواؤں گی مثلا کسی کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ کاؤنٹر پہ آ کے ایک نرس کے اوپر وہ شاؤٹ کرے اور آپ لوگ اس چیز کو چیک آٹ نہیں کرتے تو وہ ہمارے اوپر شاؤٹ کرتے نا لازٹ ٹائم ہوا میرے ساب یہ ہے پھوا ہے اور میں نے کوشش بھی کی کہ سینئرز کو انفارم کرے سینئرز پھر ہمیں ہماری جو سینئرز ہیں وہ تو ہمیں آپ لوگوں کو باتا ہے کہ وہ ہمیں سنب کر دیتے ہیں لیکن یہ کوئی بھی نہیں چیز کے آپ کیوں نہیں اس چیز کو پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ ہون ہوتے آپ ٹرینی سٹوڈنٹ ہیں اور ٹرینی ایک آ کے ایک ایمپلائی بندی کو کیسے شاؤٹ کر سکتا ہے یا آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو پوچھتے اور یہ بیسک ہے بات کہ آپ کو اس پر چلنا چاہیے اور یہاں پر اگر کوئی بھی ایشو کریئٹ ہوتا ہے تو میں اس چیز کے لیے کھڑی ہوں بے شک آپ مجھے ایدھر سے ٹرانسفر کر دیں یا کوئی بھی مجھے اس کی کوئی ایشو نہیں ہے میں کسی پرائیوٹ انسٹوٹ میں جا کے جاپ کر سکتی بات آپ نے ان کو پوچھنا ہے کہ کوئی بھی پی جی آر کسی بھی نرس کے اوپر کیسے آ کے شاؤٹ کر سکتا ہے ایون ایم ایس ایون وی سی کوئی بھی آ کے کیسے شاؤٹ کر سکتا ہے یہ اگر بیروکریسی کی آپ ٹرینی دیکھیں تو کبھی سیکٹریز وغیرہ کسی پر آ کے شاؤٹ نہیں کرتے لکھ کے فارق کر دیتے ہیں تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی گریوینس ہے تو لکھ کے دیں ان کو بھی چاہیے کہ لکھ کے دیں ان کو بھی چاہیے کہ لکھ کے ایڈمنسٹریشن کو ملیں سیکٹری کو ملیں جس کو ملنا ہے تاکہ جو لیگل طریقہ اس کو فالو کیا جا سکے یہ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کسی کو کسی پر شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے نہ کسی سے کوئی بتمیزی ہونی چاہیے ہنڈڈ پرسنٹ ویسے میں نے ویسے ایم ایس سے کوئی کسی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سے اس نے بتمیزی کی ہو دو تین سال سے وہ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے ہم بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو پی ایم اے کیا سوچ رہی ہے اور اس کا پوئنٹ و ویو کیا ہے ان سارے موضوعات پر ان سے بھی ملواتے ہیں آپ نے دیکھا وائی ڈی اے کا موقف کیا ہے وائی ڈی اے کے ساتھ آپ نے مریضوں کی رائے سنی مریض کیا کہتے ہیں نرسنگ اسوسییشن کی گفتگو سنی نرسنگ اسوسییشن کیا کہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر پی ایم اے وہ کیا سوچ کے بیٹھی ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں پی ایم اے کے سابق صدر اظہار چودری صاحب کسی تاروخ کے مہتاج نہیں چلی صاحب بہت شکریہ آج بڑی دھواندار پریس کانفرنس بھی آپ لوگوں نے کی اور ساتھ بتایا کہ آپ عدالت بھی جا رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے اس وقت دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے واقعہ تن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ہمیں امید ہیں اور آس اس نئی گورنمنٹ کے ساتھ تھی کہ تبدیلی کا ایک عمل جس کا آغاز ہو گیا ہے حالات بہت بہتر ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ماضی کی حکومت تھی آج کے اس واقعہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اقدامات اس سے بھی ورس ترین تھے اس پورے پنجاب میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو بہترین نام تھا وہ تاہر خلیل صاحب کا تھا اور جس طریقے سے مستعدی سے اس حسطال کو انہوں نے بہت عالی مقام پہ پچھایا اور میں سمجھتا ہوں ماضی قریب میں جو ہم سرجیکل ٹاول کے حوالے سے ایک بہت خوش شائند اور خوش خبری کی بات دیکھتے آئے ہیں اس میں ان کی بہت بڑا کردار تھا بہت ان کا مثالی کردار تھا اور اس طرح سے لگا کہ ایک ڈپٹی سیکٹری جو ایک کل کی بچی ہے اس نے وزیرالہ کو اس حد تک گمراہ کیا اس طرح میں اس گائیڈ کیا کہ انہوں نے ایک گریٹ ٹونٹی کے آفیسر کو جو کہ اس کا ایک انہیریٹڈ رائٹ تھا کہ بغیر ایک انکوائری کے گریٹ ٹونٹی کے آفیسر کے مطالق آپ کس قسم کے قناب تھے اور یہ ایک انہیریٹنس میں ہے کہ ہر شخص کے پاس اپنی ریلیف کے لیے کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اگر چیف ایگزیکٹیو بھی یہ ہائیسٹ سٹپ لے لے اس کو سسپنڈ کر لے اس کا اپیل کا رائٹ تو اب اس ختم ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نظام کے اندر ہر آدمی کی ایک شہرت ہوتی ہے اس کے جو پچیس سیس سال کی ورکنگ ہوتی ہے وہ اس کا ایک شناخت تاہر خلیل امنکس تی ایڈمیسٹریشن ایک بڑتی بابکار اور بائزت نام ہے اور اس طریقے سے چیف ایگزیکٹیو آفسر جو پروفیسر رضا سلام جو اس حق کو مین کرتے ہیں اور ایک چیز جو میں وضاحت کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میو ہسٹال واحد پنجاب میں ہسپرل ہے جس کی ایمرجنسی کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا وہاں پہ ایک ساڑھے پانچ لاکھ کی تنخواہ پہ ایک پروفیسر آفسرجری کو اس کا انچارج بنا دیا گیا ہے ایمرجنسی اور ایکسیڈنٹ کا وہ پروفیسر اور وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی انیس بیس ہوئی تھی تو اس کا پھر ان کو پوچھا جاتا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک ڈائریکٹر ایمرجنسی بھی تینات گریڈ نائنٹین کا آفسر ہے ان میں سے ان دونوں کو اور چیف ایگزیکٹر آفسر جو پورے ہسپتال کا انچارج اور پروفیسر آفسرم ان کو چھوڑ کر صرف طاہر خلیل کو سسپینڈ کیا جانا اور ایک رات پہلے اس ڈپٹی سیکٹی جو ہماری بچیوں کی طرح چھوٹی ہے بلکل ابھی گریڈ ستنہ اٹھارہ کی آفسر ہے اس کے کہنے پہ اور اس کی شکایت پہ اور انفرچنیٹلی وہ اس وقت وہاں موجود تھی اس نے نہ تو وہاں وائس چانسلر کی موجودگی کا کوئی اعترام کیا نہ اس نے چیف ایگزیکٹر جو گریڈ اکیس کے پروفیسر سامانے جن کی وہ بچیوں سے بھی بچی ہوگی اس نے کسی کا اعترام نہیں کیا وہ اس طرح سے بھیب کر رہی تھی کہ جیسے وہ شاہی خاندان کی فرد ہے اور وہ چیف منسٹر صاحب کو صرف ایک فرد واحد کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کنمنس کر رہی تھی ہم نے یہ بہت سنجیدگی سے اس کو لیا ہے جو آج میسج کیا ہے وہ کسی طور پر بھی اچھا نہیں ہے ان کی حکومت کے لیے اس پوری برادری کو اس واقعے کی ساتھ یہ لنک اپ کی رہے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے جس کا فوری طور پر ددارک کیا جانا چاہیے بہت شکریہ آپ کا وزیر سہت پنجاب جی ڈکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے صرف موجود ہیں ڈکٹر صاحبہ سی ایم صاحب کل کا جو دورہ میو ہاسپٹل ہے وہ آج بھی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے تو وہ آپ کی مشاورت سے انہوں نے دورہ کیا تھا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے دو دن پہلے ہم لوگوں نے ایک تو وہ جو ایڈکشن سینٹر ہے اس کی افتتح کی اس کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میں وہاں چلون ہاسپٹل گئی وہاں چلون ہاسپٹل کا دورہ کیا انہوں نے ہم نے آپس میں واپسی پہ ڈسکشن جب ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں کہا سر جتنے دورے ہو سکے ہسپتالوں کے اتنے بہتر ہیں اور ان کا بھی یہی خیال تھا کیونکہ خان صاحب کی انسٹرکشن سے کہ صرف میں ہی نہیں جتنے وزیر ہیں جتنے مشیر ہیں سب جہاں جہاں ہوتے ہیں ہسپتالوں کا چکر مارے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم بار بار جب ہسپتالوں میں جائیں گے اور ہسپتالوں کی حالات دیکھیں گے تو ایک اکاؤنٹو بیڈیٹی کا سلسل شروع ہوگا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چیکنگ نہیں کر رہے آپ دیکھیں نا حکومت کا کام ہے مانٹر کرنا اب میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ساڑھے چار ہزار ادار ہیں چھوٹے بڑے اب میرے لئے تو اگر میں سالہ دن بھی چلتی رہوں تو ناممکنسی بات ہے تو یہ چیف پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تب بھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جس جس ازلاگ میں اپنے ہمارے منسٹرز ہیں وہ اپنے ہسپتال میں دورہ کریں اور وجہ ریپورٹ پھیجیں اسی طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے جب مجھ سے پرسوں بات کی کہ میڈم میں نے میں کل بھی ہسپتال تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ٹاسپورٹس کی میٹنگ میں جا رہی ہوں اسلام آباد ہیلت کی ٹاسپورٹس پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اس میں تو میں نے کہا سر آپ ضرور جائیے گا انہوں نے بلکہ مجھ سے پوچھا کہ کس ہسپتال پہ جاؤ میں نے کہا آپ کا جو دل کرتا ہے جس دل کرتا ہے اس ہسپتال میں جائیے وجہ یہ میں چاہ رہی تھی یہ پچھلے چار دن سے ہم نے لہور میں ہر بندے کو کہہ رکھا تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے آنا ہے ہسپتال کا سرپرائز وزیٹ کرنے اب اگر پتہ ہونے کے باوجود پیسے دینے کے باوجود فنڈز دینے کے باوجود بجٹ دینے کے باوجود اگر دوائیاں مریضوں کو نہ دی جائیں تو آپ بتائیے کہ کس کا قصور ہے یہ تو دیکھیں ہسپتال کے ان کے مینجرز کا قصور ہے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہیں وہاں فارمسسٹ ہیں ان کو دے شکل بی لکنگ آفٹر دیس سنگ ہمارا اپنی قوم کے ساتھ یہ وعد ہے کہ بہتر سے بہتر ہم آپ کو سہولتیں دیں گے ہسپتالوں میں آپ کو دوائیاں دیں گے امرجنسی انڈور لیبر روم یہ ہم نے کہہ رکھا ہے اور یہ بارہ دفعہ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم نے چونتیس ارب روپے کا بجٹ رکھاوا دوائیوں کے لیے اور اگر مریض کو دوائی نہ ملے تو بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اپنے پاس رکھا ہے بجٹ ہم نے ریلیس کیا ہے سب کو دے رکھا ہے اور کہا کہ آپ دوائیاں خریدیں پھر کیوں امرجنسی کی دوائی کے ہی سے خریدی جائیں پی ایم اے جو ہے اس نے آج دھوہ دار قسم کی پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوٹ جائیں گے اور یہ ایم ایس کو کیوں ہٹایا گیا کس چکر میں ہٹایا گیا اور یہ نہیں ہٹایا جانا چاہیے تھا اور یہ بہت کمپیٹنٹ بھی ہے اور ساتھ یہ آنیسٹ بھی ہے یہ پی ایم اے کا موقف ہے اور ساتھ وائیڈیا نے بھی بلیک پٹیاں باندھ کر آج کام کیا اور انہوں کا ہم سٹرائکس کریں گے دیکھئے مقصد یہ ہے آپ کبھی بھی مجھے افسوس ہوا ہے اگر آج پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے اس پہ پروٹیسٹ کی کیونکہ یہ میرے موقف ساری زندگی جب میں پی ایم اے میں رہی ہوں اور میں پی ایم اے کی انہوں نے بڑا کنٹیبورٹ کیا ساری اپنی جگہ پاتے بات یہ ہے کہ جس دن سرپرائز وزٹ ہوتی ہے دس تفاہ کوئی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے امتحان تو ایک دن ہوتا ہے آپ سارا سال اس کے لیے پڑھتے ہیں یا آپ امتحان میں فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے اب آپ دس تفاہے ایگزامینر کو کہیں کہ جی میں تو سارا سال پڑھتا رہا آج ہی کا دن میں نے نہیں پڑھائی کی تھی ان کا کہنا تھا کہ سی ایم صاحب انکواری بنا دیتے ہیں انکواری ہو رہی ہے انکواری کی تو بات کہہ دیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک باقاعدہ انکواری کی کہ جائر اور سسن کیا ہے تو میرے خالے اس میں تو کوئی ایسی نا انتنی زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب میں ہم دونوں جواب دے ہیں اپنے قوم کے اور اپنے لوگوں کے وجہ یہ کہ ٹیکس پیکس کی معنی سے ہم سب کو دنخواہ ملتی ہے ہمیں بھی اور جو لوگ ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں میڈم اگر کل کل آنکو نے عدالت رلیف دیتی ہے جیسے جنہ والے میں ہوا آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے اتنا حق تو ہے ہمارا کہ ہم اس کو سسپینڈ کر کے اور اس کی انکواری کرنے آفٹر آل تنخواہ دی جاتی ہے آپ سارے مراد دی جاتے ہیں آپ کی پنچنبل جوب ہے تو پھر یہ ہے تو سب ٹیکس پیس کے پیسے میں اور آپ اور میں جو ہیں مجھے چیف منسٹر کو ہم نے تو حساب دینا ہے اب جو ہر مرتبہ بات ہوتی ہے وہ اسی کی بات ہوتی ہے اس لئے میں یہ بات بتاؤں کہ میں اپنی میڈیکل پروفیشنلز کی مسلسل سب کو پتہ منت کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں پیار سے بات کر کے ڈانٹ کے یہ دیکھیں ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ مریض تنگ نہ ہو اور پریشان نہ بڑا ماخری سوال وہ یہ کہ آپ کا اور عملان خان صاحب کا آج کل فوکس یہ نظر آ رہا ہے کہ اداروں میں ادارہ مضبوط کیا جائے اس کا کوئی میکنیزم ہو کوئی میکنیزم ہوگا تو لوگوں کو عادت بھی پڑے گی اور لوگ وہ ادارہ بہتر ڈیلیور بھی کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کب تک شرمندہ تعبیر ہو جائے انشاءاللہ دیکھیں ہاں لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنی ہے اس سے پہلے تو لوگ سمجھتے تھے بغیر سفارش کی نوکری نہیں ملتی اب تو سفارش کے بغیر نوکری ملتی آپ میریٹ میں نوکرییاں مل رہی ہیں میرا خواہل ہے کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی سے فارش کیوں میں تو کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی جو طریقہ ہے ہمارا of inducting in people اسی طرح induction ہو رہی ہے اپنے یہ وائی ڈی ہیں پی اے میں والے ان سے پوچھے ہوئے جہاں ذرا سب ہی ہمیں لگتا ہے کہ خدا خاصتہ میریٹ کی وائلیشن سب سے زیادہ شور میں ہمیں چاہتی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی کہ میریٹ وائلیٹ نہ ہو وجہ یہ ہے کہ ہمیں میریٹ کی پولیسیز تیار کرنی چاہیے we should be transparent in every way possible i think it is not fair at all کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بھی اچھے ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی آفتہ ملک بھی بنیں اور ہم چاہتے ہیں ہم کام بھی نہ کریں یہ تو بڑا مشکل ہے جو ترقی آفتہ ملک ہے نا انہوں نے زندگی اپنی گزار دی میند کر کے کام کر کے اور یہ چوچ کے کہ ہم جواب دیں جب تک انسان یہ سمجھ نہ لے کہ ہم جواب دیں ہیں ہمیں جواب دینا پڑے گا اپنے جو بھی کام کرتے ہیں اس کا جواب accountability کا process نہیں ہوگا تو کبھی حالات نہیں بہتر ہو سکتے بہت شکریہ